دوستو البدار دوستو البدار یہاں شہر سے قریب دس کلومیٹر دور سوڑی کے دہرین ملی دول نامی سمندر کنارے یہ دونوں لڑکے تیرنے کے سمندر میں اترے تھے کہ تیز ارتی لہروں کی زد میں آ کر پانی میں غر ہو گئے جیسے بعد لوگوں کی چیخ خوبہ کا سن کر مقامی ماہیگروں نے فوری طور پر رسکیو آپریشن چلایا اور ایک دوبتے لڑکے کو نکال باہر کر کے ہاسپیٹل روانہ کیا مگر تب تک کافی دیر ہو گئی تھی اور لڑکا دم توٹ چکا تھا جبکہ دوسرا نوجوان ابھی لا پتہ ہے تفصیلات کے مطابق ایک ہی خاندان کے قریب دس سے زائد لوگ سیرو تفریر کی غرض سے یہاں سمندر کنارے پہنچے تھے کہ اسی دوران موجوں سے لطف اتھانے کے لیے چودہ سالہ لڑکا انعام اللہ بن مولانا نیامت اللہ آسکری ندوی اور بائیس سالہ محمد کاشف بن اسماعیل ربن الدین سمندر میں اترے تھے کہ اچانک اوپرورتی تیز لہروں کی صد میں آ کر جب انعام اللہ ڈوب رہے تھے اسے پچانے کے لیے کاشف آگے پڑے لیکن دونوں ہی موجوں کی صد میں آ کر خرق ہو گئے اس دوران مقامی ماہگیر اور دیگر لوگوں نے فوری طور پر رسیو آپریشن چلا کر انعام کو باہر نکال کر ہسپیٹل پہنچایا لیکن علاج شروع کرنے سے قبل ہی ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیح کر دی جبکہ کاشف کو تلاش کرنے کے لیے شہر کے ماہر تیراک اور متعدد کشتیوں کو سمندر میں اتارا گیا ہے مگر رات نو بجے خبر نشر ہونے تک اس کے ملنے کی کوئی خبر موصول نہیں بھی ہے ڈاکٹر کو دے خبر موصول نہیں بھی ہے کیوں کارٹر کو دیگر کرنے کے لیے مجھوں کو دو بچے جو ہے اس میں ریڈ کلر شرٹ والا بچے آبی مجھوں گیا ہو وہ بچے تیارتے بھر سویم کر کے وہ آگے گھر چلا گیا ہے اس کے ساتھ وہ بلاک کلر شرٹ والا بچے تھا وہ اسپلتے کے لیے ڈاکٹر کے لیے وہ دس پوندرہ منت تا کو سویم کر کے رہے دو جن اس کے بعد وہ بلیک کلر والا آگے چلا گیا ہے وہ ریڈ کلر والا اسے بچانے سے لگایا ہے وہ نزدی گیا کی نہیں ادھر سے وہ اندھر چلا گیا ہے اور بلیک کلر والا وہ دس پاندرہ میند تا کوئی چلاتے رہا ہو بچاؤ بچاؤ کر کوئی ادھر کا وہ یہ لوکل ہائیڈ ہے وہ وہ جلدی سے کھوٹ کے چلے آیا ادھر حادثی کے اطلاع ملتے ہی بڑھ کر رورل پولیس ٹیشن سے سرکل انسپیکٹر چندن اپنے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچے اور واقعے کی جانکاری جھٹا کر ریسکیو آپریشن پر نظر بنائے ہوئے ہیں نمناک ہوں گی آنکے دل میں رہیں گے صدر میں یادے سنبھال رکھنا آنسو کو تم چھپانا آپ کو بتا دیں کہ چاباک ہونے والا لڑکا انام اللہ بھٹکل کے معروف حالی مدین جمعید رفعاز کے صدر اور مقتومیہ جمعہ مسجد کے امام مخطیب مولانا نیامت اللہ آسکری ندوی کے فرزند ہے اور علی ببلے کے سکول میں ندوی جماعت کے طالب علم تھے خبر عام ہوتے ہی ایک طرف بھٹکل سے دس کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی سیکڑوں لوگ سمندر کنارے پہنچ کر ریسکیو آپریشن اور تلاشی مہم میں تعاون کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف مولانا کے گھر بھی لوگوں کا حجوم عمر پڑا خیال رہے کہ سمندر میں ڈوب کر لا پتہ ہونے والا نوجوان لڑکا کاشیب بن محمد اسمائل رحم الدین حافظ پران ہے اور ساتھ ہی شہر کے معروف دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے فراغت حاصل کر کے سالگرشتہ ہی تارال علوم ندوت العلماء میں فضیلت کی ایک سالہ تعلیم بھی مکمل کر چکا ہے اب امید کی جا رہی ہے اور ساتھ رب العالمین سے دعا بھی کی جا رہی ہے کہ معجزاتی طور پر سمندر میں غرق لا پتہ نوجوان صحیح سلامت اور محفوظ پہار نکل آئے یہی وجہ ہے کہ سیگڑو نوجوان ماہیگیر اور فائیبرگیڈ عملہ رات کا اندھیرہ چاہ جانے کے بعد بھی سمندر کنارے تلاشی مہم چلا رہے ہیں شامل دعا میں رکھ لینا امید ریپورٹ ساحل ام لائن نیوز چلتا ہوں اس برا کے شامل دعا میں رکھ لینا شامل دعا میں رکھ لینا